موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹیپ فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے ویلکمز ٹو موم کچن آج ہم موم کچن میں آپ کے لئے بڑی زبردستی ریسپی لے کر آیا ہے چکن سپیکٹی بنانا بہت آسان ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے چلے آئیں دیکھتے ہیں چکن سپیکٹی بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے سب سے پہلے میں نے بون لیس چکن لے لیا ہے ہاف کے جی اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیا تھے یہاں پہ میں نے لیا ہے گرین بینز یعنی مٹر بوائل مکس ویجیٹیبلز تھی کیرٹس تھی یعنی کہ گاجر تھی شملا مرچ تھی اور یہاں پہ میں نے جو ہے ادرک لسن کا جو تھا وہ پیسی نے بنایا اس کو کرش کر لیا ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے پانی رکھ لیا ہے بوائل کرنے کے لئے سپیکٹی کو ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کو میری نیشن کرنا ہے چکن کو جو ہم نے دوبارہ پھر اس کو بنانا ہے سب سے پہلے میں نے ون ٹیبل سپون نمکہ ڈالا ہے یعنی کہ سالٹ بھر کے ون ٹیبل سپون ڈالنا ہے آپ نے اس کے بعد میں نے زیرہ پاوڈر ڈالا ہوا ہے بھنا ہوا زیرہ پاوڈر تھا ون ٹی سپون تھا خوشک دھنیا پاوڈر تھا ون ٹیبل سپون پھر اس کے بعد بھر کے ون ٹیبل سپون ڈالنا ہے آپ نے ٹھیک ہے زیرہ میں نے بھنا ہوا ڈالا ہے یہاں پہ میں نے کالی مرچ ڈالی ہے ون ٹیبل سپون یعنی کہ بلیک پیپر اس کو اچھے سے پیس لینا ہے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے یہاں پہ میں نے سویا سوس ڈالی ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کر ڈالنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ہاف گئی تھی تو پھر میں نے تھوڑی سی اوپر اوڈ ڈالی یہ تھری نہیں ہے یہ ٹو ٹیبل سپون ہے بھر کر ٹو ٹیبل سپون آپ نے ڈالنے ہیں یہاں پہ پیری پیری سوس میں نے ڈالی ہے ٹو ٹیبل سپون آپشنل ہے پیری پیری سوس آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں نہیں ڈالنا چاہتے تو سکپ کر دیں لیکن آپ اگر پیری پیری سوس اس میں ڈالیں گے میری نیشن میں سپیگٹی میں اتنی یہ مزے کی بنتی ہے کمال کا ٹیسٹ آتا ہے یہاں پہ میں نے ویجیٹیبل سرکہ ڈالا ہے ٹو سے تھری ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے اس میں میری نیشن میں ڈالنا ہے اب اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنے کے بعد پانچ سے چھے منٹ کے لیے اس کو ریسٹ کے دے دینی ہے اتنی در میں ہماری جو ہم نے پانی رکھا ہوا تھا سپیگٹی بوائل کرنے کے لیے وہ بوائل ہو جائے گی پھر ہم نے اگلا اس کا پوسیجر کرنا ہے اچھے سے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے سارا کمال ہی اس کی میری نیشن کا ہے ٹھیک ہے جی پہلے جی جلدی سے پہلے میرے جو چینل پر نئے ہیں اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور بھل آئیکم کو ضرور پریس کیجے گا تاکہ ہر آنی والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے یہاں پہ میں نے ایک کراہی لے لی ہے اس میں میں نے حاف کپ آئل ڈالا ہے سوفی کا میں جو ہے سوفی کوکنگ آئل ریوز کرتی ہوں بہت زبردست آئل ہے یہ اور اب میں نے اس میں جو جنجر گارلک کرشٹ کر کے رکھا تھا اس میں پیسٹ نہیں آپ نے ڈالی بلکل بھی ورنہ سارا ٹیسٹ کانا ستیاناس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو سپیگٹی میں آتا ہے یہ چائنی سپیگٹی بنا رہی ہوں بہت مزے گی اور یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون ٹو سے تھری ٹیبل سپون بن جاتے ہیں بھر کر میں نے گارلک اور جنجر کو اس کے اندر ڈال دیا لائٹ سا اس کو کلر آیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر پانی ڈالے ہیں پانی ڈالا ہے کیونکہ یہ جھلے نہ اس کو مکس کر لیا اب ہم نے اس کے اندر جو میری نیشن ہوا ہوا چکن ہے وہ ڈال دینا ہے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے پانچ سے چھے منٹ اچھے سے اس کو پکانا ہے فرائی کرنا ہے تاکہ جو چکن کی سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور چکن بھی اچھے سا فرائی ہو جائے اس کا کلر بھی اچھا سا آ جائے پھر اگلا پوسیجر ہم آپ کے ساتھ کریں گے یہاں پہ ہمارا چکن فرائی ہو رہا ہے یہاں پہ میں نے چھوٹی سی سمال سی پیاز ایک ادر اس کے اندر شامل کر دی تھی اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں نے آپ کو اس میں لکھا نہیں ہے کہ آپ نے ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی یہاں پہ پانی بوائل ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے سپیگٹی ڈال دی ہے بوائل ہونے کے لیے اور بوائل ہوتے وقت میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل بھی اس کے اندر ڈالا تھا کیونکہ وہ چپکتی نہیں ہے ورنہ آپ کی وہ جو ساری سپیگٹی ہوگی وہ چپک جائے گی چکن فرائی ہونے کے بعد جو ہمارے پاس ویجی ٹیبلز ہیں وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں مٹر بوائل ڈالے ہیں گاجر ڈالی ہے شملا میش ڈالی ہے ٹماٹر دو عدد بڑے سائز کے وہ بھی انہی کی سائز میں کٹنگ کر کے لمبائی میں وہ بھی اسی کے اندر ڈال دی ہیں اب ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے دو عدد میں نے آلو بھی ڈال دیئے تھے اچھا مجھے بہت پسند ہے اس کے اندر ویسے ڈلتے نہیں ہیں میں نے اپنے لیے ہی پسند ہے بس آپ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہتے ہیں ٹیسٹ کے لیے تو ڈال دیں ہمارے گھر میں پسند کیے جاتے ہیں اس کے بعد بنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں پانی ڈالا ہے ہاف کپ ہاف کپ پانی ڈالنے کے بعد کیونکہ جو آلو ہوں گے اور تھوڑی سی گاجر ہوگی وہ تھوڑا سی سخت ہوگی یہاں پہ ہماری سپگٹی بوائل ہو چکی ہے ہم نے اس کو رکھ دیا ہے یہاں ہمارا ڈن ہو چکا ہے جو مکسچر ہے اب ہم نے اس کے اندر سپگٹی ڈالنی ہے جو بوائل کی ہوئی ہے اور پھر اتنا آپ نے ضرور گریوی رکھنی ہے تاکہ وہ اس کو سک کر لے گی سارے کو سک کر لے گی ڈرائے ہو جائے گا اس کے اندر جب آپ دھم دیں گے اس کے بعد میں نے اوپر سے کیچپ ڈال دی تھی ٹیک ہے سبز دھنیا ڈال دیں ہفز ڈال دیں بہت مزے کی یہ سپگٹی آپ کی تیار ہوگی بہت مزہ آئے گا آپ بنائیں اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ انجوائے کریں سردیاں ہیں یہ ریسپیز جو ہیں بڑی مطلب کے مزے کی لگتی ہیں اس طرح کے کھانے بنائیں اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں اور یہاں پہ دیکھیں جی فائنل لک میں نے سپگٹی فائنل ڈش میں ڈال دی ہے اوپر سے کیچپ ڈالی ہے تھوڑی سی چیز میں نے ڈال دی تھی فلیور کے لیے خوبصورتی کے لیے اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور ضرور یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ